اسلام علیکم دوستو میرے میں ہیں ہمدستر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمدستر شہزار یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اپنے اس چاہم پر کچھ شامدید کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت امپورٹن ٹوپک کے بارے میں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتا ضرور کر لیں تاکہ آپ کو جہاں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو نیوز ہیں وہ سب سے پہلے ملتی رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل لیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اور اس کے بعد بیل نوٹیفکیشن کو ضرور اون کر لیجی تاکہ آپ کے پاس جب وہ ڈیلی کے اپ ڈیٹس جہاں وہ آ سکیں اور یہاں پر آل پر کلک کر جیے گا تاکہ آپ کے پاس روزانہ اپ ڈیٹس میں ہماری آتی ہیں کیونکہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کافی زیادہ ویڈیو جب وہ روزانہ بناتے رہتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارے پاس کیا نیوز ہے تو یہ ہمارے پاس ایک روزنامہ دنیا نیوز کے حوالے سے میں پہلے بھی ویڈیوز بنا رہا تھا لیکن میں نے اس طرح شوہ نہیں کی تھی کیونکہ میرے پاس ایسی سسٹم بھی موجود نہیں ہے کہ میں ویڈیوز کو رینڈر کر سکوں سسٹم کے اوپر اس لیے میں آپ کو ثبوت نہیں دے سکتا تھا جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پاس سکرین کے اوپر تو میں نے کہا ہے کسی طرح بتا دوں نہیں تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود سے بتا رہے ہوتے ہیں نیوز مطلب کہ جھوٹی نیوز بتا رہے ہوتے ہیں فیک ہوتی ہیں تو بھئی میں مطلب کرنے سے پہلے پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں اس کے پہلے اس کے بعد میں آپ کے نیوز شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو آج کی ہماری جو نیوز ہے وہ اگر دسویں اور باروی کے امتحانات جولائی میں لیے جائیں ماہر تعلیم نے جہاں کہا ہے کہ دسویں اور باروی کے امتحانات جہاں وہ آپ جولائی میں لیں کیونکہ اس میں جہاں ایڈیمیشن میں کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے راویل بنڈی نیوز ریپورٹڈ ماہر تعلیم ارفان طالب نے کہا ہے کہ جب سے وفاقی وزیر تعلیم نے بورٹ امتحانات نہ کروانے کا اعلان کیا ہے اور میٹرک ایف ایف ایس سی کے طلبہ کو بغیر امتحان لیے پاس کرنے اور پروفیشل کالجز اور اجنورسٹیوں میں گیارمی کے نتیجے کی بنیاد پر داخلہ دینے کا کہا ہے اس سے سنجیدہ تعلیمی حلقوں میں تشویش کی لہت دوڑ گئی ہے مطلب کہ جب سے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میٹرک ایف ایس ای ایف ایس ای کے طلبہ کو بغیر امتحان لیے پاس کرنے اور پروفیشنل کالوجز میں جہاں وہ گیارمی کے نتیجے کے مطابق جہاں اگر آپ ان کو دیتے ہیں داخلہ تو اس کی وجہ سے جہاں وہ تعلیمی داروں میں جہاں وہ بہت مطلب کے تشویش کی ایک لیٹ دوڑ گئی ہے اس کے بعد تعلیم امتحانات اور جنورسٹیوں کے ساتھ ایک سنگین مزاق ہوگا جس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے موجودہ حالات میں دسویں اور بارمی کے امتحانات جولائی میں بھی لیے جا سکتے ہیں اور اس سے پروفیشنل کالوجز اور جنورسٹیوں کا شیڈول پر کوئی خاص فیک نہیں پڑے گا اس میں بیسیکلی ان کا کہنا ہے کہ آپ جب اس طرح کی امتحانات لیں گے تو اس سے ایک تو مطلب کے جو ہمارے پاس موجود ہے سسٹم پہلے سے اس کے اوپر جو بہت برا اثر پڑے گا اس سے جو کچھ طلبہ جن کو آگے نہیں آنا چاہیے وہ بھی آگے آ جائیں گے بیسیکلی ان کا کہنے کا یہ مطلب اور ان کے جو پروفیشنل کالوجز ہیں ان کی اوپر جو بہت برا اثر پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ جب اس طرح کے پرموٹ کیا جائے گا تو اس کے نمبر دیا جائیں گے تو اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے مہارے تعلیم یہیں کہہ رہے ہیں کہ دستین اور بارمین کی امتحانات جولائی میں لیے جائیں اب یہ جو ہے وہ اس کا حکومت جو ہے وہ کس طرح اس کو لیتی ہے اس کا جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی ابھی تک کوئی مطلب کہ ٹھوز ثبوت اس طرح کر نہیں آیا اگر پہلے بات کی جا رہی تھی کہ اس کو پرموٹ کر دیں گا اور پرموٹ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو جب پرموٹ کر دیا جائے گا یہ جو نیوز ہے یہ آج کی نیوز ہے بلکل مطلب کہ لیٹس نیوز اس کو آپ کا سکتے ہیں وہ ہے اور اس میں جو ہمارے تعلیم نے جو دیئی تھی ایک رائے اور یہ تھی ہمارے پاس ایک ویڈیو اگر آپ نے ہمارے چلیم پر تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کہاں پر جی رہے ہیں بھئی پاکستان میں بہت زیادہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے کونٹینٹ ہمارے چینل پر موجود آپ نے نہیں دیکھا تو لازمی طور پر دیکھ لیں تا کہ آپ کو اس سے جو استفادہ حاصل ہو سکے آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے جہاں پر سبسکرائب کے بٹن ہوگا اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کو جب لازمی طور پرس کریں ملتا ہے پھر نہیں کسی اچھی ویڈیو میں آپ سے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ